اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مَاکَنَ الْبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَةِ کسی حستی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے جن کو اللہ نے نبوت اور کتاب عطا فرمائی ہو یعنی اللہ نے جس حستی کو نبی بنایا ہو یا رسول بنایا ہو ان کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے کہ اَن يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادَ اللِّ کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ یہ کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے کسی نبی کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے بلکہ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تلقین کرے کیا کرے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَةَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ کہ بلکہ نبی کی شان یہ ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ والے اور علماء ربانیین بننے کی تلقین بھی کریں اور اپنی تعلیم و تدریس کے ذریعے سے ان کو علماء ربانیین بنائیں بھی تو نبی کی شان اور نبی کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ وہ خود لوگوں کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ لوگ علماء ربانیین بن جائے اللہ والے بن جائے علماء عاملین بن جائے اللہ کو پہچاننے والے عارف باللہ بن جائیں یہ تلقین کریں لوگوں کو نبی کیا کریں اس بات کی تلقین کریں اور یہ بھی تلقین کریں کہ لوگ وہ علماء ربانیین اپنی تعلیم و تدریس کے ذریعے سے دیگر علماء ربانیین کو تیار کریں ایسے علماء کو تیار کریں جو اللہ کی معرفت جو اللہ کی پہچان رکھنے والے ہو جو علم و حکمت رکھنے والے ہو یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے اس آیت کے شان نزول یعنی اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام پیش کی کہ اللہ کو ایک مانو مجھے سرکار کا رسول مانو تو ایک مزاج ہوتا ہے انسان کو کہ جب انسان پسند آتا ہے تو اس کی ہر بات اچھی دکھتی ہے ہر بات بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن جب انسان برا معلوم ہوتا ہے انسان سے کسی سے نفرت اگر ہوتی ہے تو اس کی اچھی بات میں بھی وہ غلط مفہوم کیا کرتا ہے نکالتا ہے عربی میں ایک محاورہ ہے کہ جو محبت اور چاہت کی نگاہیں ہوتی ہیں وہ ہر عیب کو چھپا دیتی ہیں اور جو نفرت کی نگاہیں ہوتی ہیں وہ عیب نابی ہو تو ظاہر کر دیتی ہیں تو چنانچہ یہ یہود و نصارہ سرکار سے اداوت اور دشمنی رکھنے والے تھے سرکار نے ان کو سے کہا تھا کہ اللہ کو ایک مانو مجھے سرکار اللہ کا رسول مانو یہ دعوت سرکار نے ان کو دی تھی لیکن انہوں نے اس کا ایک غلط مفہوم نکالتے ہیں مفہوم کیا اس بات سے کوئی غلط مفہوم نکلتا ہی نہیں تھا اس سے لا تعلق اور بے بنیاد بات انہوں نے جو ہنا کہی سرکار پر یہ الزام لگایا اتعمرنا ان نعبودکا کیا تم اے محمد کیا تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں ہم تمہارے بندے بن جائیں جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیوں نے عبادت کی یہودیوں نے انبیاء کی عبادت کی ان کو خدا کے علاوہ ان کو خدا مان دیا کیا آپ بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپ کو خدا مان لیں اور اللہ کے بجائے آپ کی عبادت کریں یہ بات جو ہنا سرکار کی کسی بھی سرکار نے تو دعوت اسلام پیش کی تھی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا حکم دیا تھا اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہ ماننے کی تلخیم فرمائی تھی خود کو رسول تسلیم کرنے کا حکم دیا تھا لیکن چونکہ تھی دعوت دل میں اور دشمنی تھی تو لہذا انہوں نے اس کو یہ بجائے اس گفتگو کو سمجھتے اور ایمان لاکر سعادت مندی حاصل کرتے انہوں نے پورے طور پر غلط سرکار پر جو ہنا انظام لگا دیا کہ آپ ہمیں اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی طرف بنا رہے ہیں اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اپنی بندگی کی طرف بنا رہے ہیں تو لہذا ان کا یہ بھوڑا اور یہ بے بنیاد انظام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سرکار نے فرمایا خدا کی قسم میں نہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی عبادت کا حکم دیتا ہوں نہ میں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہوں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے یہ گفتگو چل رہی تھی اللہ رب العزت کا کو یہودیوں اور نصارہ کا بے بنیاد اور بھوڑا انظام جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لگایا وہ پسند نہ آیا اور اللہ نے فوراں آیت مبارکہ نازل فرما کر بتا دی کہ نبی کبھی بھی کسی بھی کوئی بھی نبی جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہو وہ کبھی بھی کسی لوگوں کو جوہنا اپنی عبادت کا اپنی بندگی کا جوہنا حکم نہیں دیتے بلکہ انبیاء کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو وہ حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو جوہنا وہ توجہ دلاتے ہیں تو اس بات پر دلاتے ہیں کہ تم اللہ والے اور اللہ کو پہچاننے والے علماء بن جاؤ اور لوگوں کو بھی اس طرح کے علماء علماء ربانیین بنا دو خود بھی علماء ربانیین اللہ والے علماء بن جاؤ اور دوسروں کو بھی اپنی تعلیم و تدریس کے ذریعے سے علماء ربانیین بن جاؤ تو لہذا انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے انبیاء کبھی کسی کو اپنی عبادت کا حکم اپنے کو خدا ماننے کا حکم نہیں دیتے تو چنانچہ یہ اللہ رب العزت سے کی طرف سے یہ جواب تھا یہود و نصارہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیید میں اور آپ کی طرف سے ڈیفنس اور مدافعات تھا تو ہمیں خلاصہ گفتگو یہ بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام و تسلیم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں وہ اللہ رب العزت کے احکامات پہنچاتے ہیں اللہ کے احکامات جوانا اللہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ پہنچاتے ہیں اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ جوانا ان کو روکتے ہیں وہی پر انبیاء کی تعلیمات ذمہ داریوں میں سے یہ بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ تلقین کریں اور لوگوں کو یہ بتلائیں کہ جہاں تم علم حاصل کرو اللہ والے بن جاؤ اور علماء ربانیین بن جاؤ اور خود بھی عالم بنو خود بھی اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے بن جاؤ اور دوسروں کو بھی عارف بناو اللہ کو جاننے والا اور پہچاننے والا یہ انبیاء کی تلقین ہوتی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری حیات مبارکہ میں علم حاصل کرنے اور العالمِ باعمل بننے اور اللہ والے علماءِ عالمِ ربانی بننے کی جوہنا صحابہِ اکرام کو اور مسلمانوں کو جوہنا تلخیر فرمائی تو عزیزہ نے محترم یہی وجہ ہے کہ سرکار کے انشاد کی وجہ سے صحابہ تابعین اور اولیاء اللہ کی محبت کی وجہ سے ہر زمانے میں علماءِ ربانیین اللہ والے علماء کی اور عارف باللہ کی ایک جماعت ہوئی اور پیدا ہوئی اور وہ لوگ جوہنا علمِ دین کا کام انجام دیتے رہے خود بھی عالمِ ربانی تھے اور اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو بھی عالمِ ربانی بناتے رہے اور عالمِ ربانی کی فہرس میں شامل کرتے رہے اب آپ بولیں گے کہ عالمِ ربانی کس کو کہتے ہیں عالمِ ربانی کی تعریف یہ ہے کہ تو جوہنا ربانی عالمِ ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی باتوں تک لکھ جائے چھوٹی چھوٹی علوم سے بڑے بڑے علوم تک جوہنا لے جائے اس کو عالم ربانی کہتے ہیں عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت مرحلہ دار لوگوں کی تربیت کرے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتلائے اس کے بعد درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ ان کو علوم فیوس کے عالی مخام تک پہنچائے اور گہری سے گہری باتیں علم کی بتاتے چلے جائے تو ایک تربیہ تدریج کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ لوگوں کی تربیت اور تعلیم جو کرے وہ عالم ربانی ہیں تو لہذا آئیے شیخ الاسلام کی اس آیت کی روشنی میں ہم شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ شیخ الاسلام کی شخصیت عالم ربانی تھی ہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عالم ربانی ہونے کی خوشخبری خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ کو علماء ربانیین تیار کرنے کے لیے جو اپنی بارگاہ سے ہندوستان بھیجا اور جن علماء کو آپ نے تیار کیا ان کی دست ان کی سندوں پر دستخط کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اے انوار اللہ جو تُو نے علماء تیار کیے ہیں آج ہم ان کے علماء ربانیین ہونے کی دستخط کرتے ہیں ان کے سٹیفیکٹ تو عزیز آنے محترم سرکار دوہنگیے والی جامعہ علیہ الرحمت ابھی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے شکم میں تھے والدہ محترمہ نے آپ کی دیکھا کہ سرکار دوہالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہیں لڑکا ہوگا حافظ قرآن ہوگا محافظ علوم قرآن ہوگا یعنی عالم ربانی اسی کو کہتے ہیں جو قدآن کا حافظ بھی ہو اور علوم قرآن کا محافظ بھی ہو اور دوسروں کو سکھ لائے تو عزیزان محترم ابھی والدہ محترمہ کے پیٹ میں ہیں سرکار دوہالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے یہ ارشاد ہوتا ہے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہارا پیدا ہونے والا لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے وہ عالم ربانی ہوگا سرکار جسے عالم ربانی کہہ دے دنیا اس کے عالم ربانی ہونے کا انکار نہیں کر سکتی دنیا اسے انکار نہیں کر سکتی پھر اسے انکار کرنا ہے تو پھر سرکار کے خول کا بھی انکار کرنا ہے اس کے بعد بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان حج کے لئے مختصر طور پر بات رکھا ہوں وقت کے لحاظ سے بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان حج کے لئے تشریف لے گئے ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان کو ترک کر دیں درے رسول پر ہی باقی زندگی گزر جائے اور وہی پر آپ انتخال فرما جائے وہی پر جنت البخی میں آپ کا مدفن ہو آپ اسی سرزمین میں آپ دفن ہو جائے اس ارادے سے کیا کیے تھے چلے گئے تھے مدینہ حج کیا مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اب ہمیشہ وہی رہنے کے ارادے سے ہندوستان کو چھوڑ کر وہی رہنے اور وہی آخرت کا سفر وہی سے تیہ کر لے کا آپ نے ارادہ فرما لیا تھا لیکن خواب میں دیدار مصطفیٰ ہوا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے انوار اللہ تمہیں یہاں رہنے کے لئے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ تم دکن کو جاؤ وہاں پر جا کر علماء ربانیین کی جماعت تیار کرו علماء ربانیین کی جماعت تیار کرو تو لہٰذا یہاں پر آپ تشریف لاکر جن علماء کو تیار کیا دنیا ان علומ�اء کو عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا ان کو ابو الوفاہ الافغانی کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا ان کو مولانا مفتی رحمت دین صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا ان کو مولانا محمد رحمت دین صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا ان کو عبدالقدیر حسرت رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا ان کو سید جوہنا عمر شاہ حسینی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا ان کو ابراہیم عدیب کے نام سے یاد کرتی ہے تو لہذا آپ نے آ کر علماء کی وہ جبات تیار کی دنیا میں ان کے عالم ربانی ہونے پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا ان کی زندگی ہو گئے ان کا علم ان کے تخوے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عالم ربانی نہیں ہے خود عالم ربانی تھے سرکار کے حکم پر آئے اور آ کر علماء ربانیین کی جماعت تیار کی تو آپ کے شاگرد بھی عالم ربانی تھے آپ کے شاگرد بھی عالم ربانی تھے آپ کہیں گے ملصاب وہ کیسے عالم ربانی کیسے آپ محبت میں جو چاہے بول دوگے نہیں ایسی بات نہیں جامعہ نظامیہ تیار ہوا اس کے بعد ہر سال طلبہ نکلتے ہیں جماعت سے تو فاضلین کی ایک جماعت جو فاضل میں خلق دی جاتی ہے نظام شایعہ شملہ وغیرہ بنا جاتا ہے فاضل کی سرد دی جاتی ہے قلات پہنائی جاتی ہے تو لہذا سالانہ جلسہ تھا فاضلین کو سردے دی رہی تھی اور طلبہ جو کامیاب ہیں ان کو سردے دی رہی تھی تو جوانا ایک منتظم شعب تدریس کے ہوتے ہیں ایک جوانا تدریس جو تعلیمی جو معاملات ہوتے ہیں انجام دینے والے ایک نازم ہوتے ہیں جامعہ میں منتظم ہوتے ہیں جن کا نام شرف الدین تھا جب رات میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور لاکر کہا کہ وہ سندے جو طلبہ کو دی جانے والی ہے وہ سندے پیش کی جائے جب شرف الدین رحمت اللہ تعالی نے ان سندوں کو پیش کیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سندوں پر اپنی دستخط فرمائی دستخط فرما کر بتلا دیا کہ یہ جو طلبہ انبار اللہ فاروق علیہ الرحمت والرزوان کے چمن سے تیار ہوئے ہیں اس کی تصدیق مصطفیٰ جانے رحمت کرتے ہیں کہ وہ عالم ربانی ہیں کیونکہ مصطفیٰ جانے رحمت جن کی تصدیق پر جس کی سند پر تصدیق کر دے اور دستخط فرما دے وہ عالم ربانی نہ ہو یمون کی بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے علماء جو دیگر جامعیات میں پڑھ چکے تھے یہ حصول سعادت کے لیے وہ سند جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دستخط ہوتی ہے معنوی دستخط ہے اس کے لیے علماء آکر نظامیہ میں امتحان دیا کرتے تھے ہماری جماعت میں بھی عرب کے طالب علم آئے تھے اس وقت طالب علم کیا وہ سمجھتا ہوں وہ تقریبا 45-50 سال کی عمر کے تھے 50 سال کی تقریبا عمر کے تھے بیوی بچے والے تھے انہوں نے صرف اس غرص سے امتحان دیا تاکہ وہ سعادت نصیب ہو کہ سند پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی سند بعض تو پی ایش ڈی کرے ہوئے تھے وہ آ کر انہوں نے نظامیہ کی جو ہرنا تبرکا سند لی تو بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کی تلقیم یہ ہوتی ہے کہ عالم ربانی بنو لیکن یہ ادبار اللہ کی شان تو الگ ہی ہے پیدا ہونے سے پہلے تو اپنا عالم ربانی بنانے کے لیے ہندوستان پھیجا اور پھر ارون آکر جو کوشش جدد ہے سے علماء ربانیین کی جماعت تیار کی ان کی سند پر دستخد کرتے ہیں فرمانے جاؤ ہم نے ان کو علماء ربانیین کی بھیرس پر شامل کر دیا یہ ہے حافظ محمد انوار اللہ فاروق یا رحمت و رضوان کی ذات گرامی اور ان کا عالم ربانی ہونا پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی کوششوں کا مقبول ہونا اب جو میں نے ابھی بتلایا کہ عالم ربانی وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت دیتا ہوا بڑے بڑے تربیت تک لے جائے بڑی بڑی چیزوں تک لے جائے تو شیخ الاسلام کا طرز زندگی بھی وہی تھا جب طلبہ جو علماء کی میں نے علماء ربانیین جن کو میں نے کہا ہے جن کے نام میں نے لیے ہیں ان طلبہ کو آپ نے جو ہنا بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھائی بلکہ ان کو چھوٹی چھوٹی کتابوں کی تدریز بھی فرمائی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت بھی فرمائی اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہے چلو شیخ الاسلام کا ایک طریقہ کار تھا طلبہ جامع نظامیہ کو سال میں ایک مرتبہ دو تین روز کے لیے سفر پر لے جایا کرتے تھے سفر میں لے جایا کرتے تھے حضرت کو جو ہے نا دور ریس جس کو کہتے ہیں دور لگانے کا دور لگانے میں کبڑی کھیلنے میں اور تیراکی میں جو ہرہ خاصی دلچسپی تھی خاصی دلچسپی تھی تو لہذا آپ طلبہ کو لے جاتے لے جا کر دور لگاتے تھے دور لگا کر بچوں سے کہتے کہ دیکھو بچے دورتے رہتے ہر بچہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا کہ میں فستا ہوں میں آگیا ہوں میں جل سے جل اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اس کے لیے کوشش کرتا دورتا جند و جہد کرتا تو شیخ الاسلام فرماتے کہ دیکھو یہ نیکیوں میں بھی سبخت اس طرح کیا کرو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بھی اس طرح کوشش کیا کرو جس طرح وہ دورنے والا اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے دور رہا رہا ہے زور لگا رہا ہے طاقت لگا رہا ہے اسی طرح تمہارے منزل مقصود بارگاہ خداوندی ہے اس تک پہنچنے کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھو اور جب کبڑی کھیلتے کبڑی تو معلوم ہے آپ کو ہمیں سب تو کبڑی کھیلتے بچے کبڑی کا میاک چلتا رہتا تو شیخ الاسلام دیگر طلبہ سے کہہ کر دیکھو کہتے کہ دیکھو کبڑی میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں ایک ٹیم کا ایک آدمی جاتا ہے ایک ٹیم کا ایک آدمی جاتا ہے سامنے والی ٹیم کے پاس جا کر جو نا وہ کیا کرتا ہے کبڑی کھیلتا ہے اس کے بعد وہ بہی تازت واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹیم جیت جاتی ہے اگر میں وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے وہ گیم سے باہر جو نا ہو جاتا ہے تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے تمہارے اطراف وسوسہ شیطانی تمہاری قاہشات تمہارے جو نا برائیہ اور تمہارا ماحول اطراف سے ہے وہ ہرہیسیت سے تمہیں جکڑنا چاہتا ہے وہ تمہیں ہیسیے سے اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے اپنی جوہنا گرفت میں لینا چاہتا ہے اگر تم جس طرح یہ پلیئر یہ جوہنا جو آدمی ہے جو کھلاری ہے وہ سامنے والے کے گھیرے سے بچ کر کامیاب نکل کر آ جاتا ہے تو خود بھی کامیاب ہو جاتا ہے اپنی ٹیم کو بھی کامیاب کرتا ہے تو لہٰذا تم بھی دنیا کے وسوسوں سے دنیا کی قاہشوں سے نفس و شیطان کے شر سے اور اس کے جال سے بحفاظت نکل جاؤ تو خود بھی محفوظ رہو گے وابستگانے کو بھی محفوظ کر لوگے وابستگانے کو بھی محفوظ کر لوگے اور جوہنا تہراکی کے لیے آپ لے جاتے پانی میں بولی میں ایک سیب ڈال دیتے ڈال کر کہتے کہ جو بچہ یہ سیب لائے گا یہ پھل لائے گا وہ کامیاب ہوگا اسے انعام دیا جائے گا تو لہذا جو بچہ ڈوب کر تہرتے ہوئے جا کر وہ سیب لاتا تو کہتے کہ دیکھو علم کی مثال بھی ایسے ہی ہے جو علم کے سمندر میں جتنی گہرائی تک جائے گا وہ جو ہے نا موتی علم کے پائے گا جس طرح یہ طریب علم نے پھل کو پایا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے علوم تھے چھوٹی چھوٹی مثالیں تھی ان کے ذریعے سے تربیت ہوتی پھر درسگاہ میں تفسیر حدیث فقہ کی تربیت ہوتی پھر اس کے بعد مغرب کے بعد تصوف کی آلہ ترین کتاب تصوف کی سمنے جو ہے نا دقیق ترین اور مشکل ترین کتاب جو ہے نا فتوحات مکیہ کا درس ہوتا ہے مغرب کے بعد سے لے کر رات کے بارہ بجیر تک تو یہ آلہ چھوٹی علوم سے طلبہ کو تیار کرتے اس کے بعد تفسیر حدیث فقہ سے نوازتے اس کے بعد پھر شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کے علوم سے بھی آراستہ کرتے اس کے بعد جب طلبہ نکلتے آپ کی بارگاہ سے تو دیکھنے والا قابع علمی اعتبار سے دیکھے تقوی کے اعتبار سے دیکھے للہیت کے اعتبار سے دیکھے خدا ترسی کے اعتبار سے دیکھے دیکھنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ واقعی عالم یہ ہے عالم ربانی یہ ہے تو عزیز آنے محترم شیخ الاسلام کے شاگردوں کا یہ معاملہ تھا کہ دنیا میں جس وقت وہ تھے ان کی طرح کوئی جو ہے نا ان کا کوئی مثل نہیں رکھتے تھے ان کی فقہ ان کی بصیرت ان کی دین کی سمجھ اور مسائل کا حل ایسا تھا کہ آپ کی شاگردوں کو ثانیے ابو حنیفہ کا بھی لخم دنیا نے دیا تھا پڑے سے بڑا گرے سے گہرہ فقہ کا مسئلہ ہوتا دو منٹ میں حل ہو جاتا جواب دیا جاتا دو حروف میں پورے مسئلے کا جواب اب وہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے تو خلاصہ گفتگو یہ ہے عزیز آنے محترم شیخ الاسلام کی ذات وہ ہے جن جو خود عالمِ ربانی تھے اور انہوں نے علماءِ ربانیین کو تیار کیا اور انہوں نے جن علماءِ ربانیین کو تیار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سردوں پر دستخط کر کے ان کے عالمِ ربانی ہونے کی سرد عطا فرمائی ہے یہ چند گزارشات تھے یہ چند باتیں تھیں حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت اور آپ کے عالمِ ربانی ہونے کے حوالے سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارِ عالم شیخ الاسلام کو اپنی رحمت و رضوان میں جگہ تا فرما اے اللہ آپ کی قبرِ مبارک کو رحمہ عنوار و برکات کا جہنہ مرکز بنا اے اللہ آپ کی درجات کو بلند فرما آپ کے علوم و فیوز سے بہرور ہونے کے ہمیں توفیق اطا فرما آپ کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق اطا فرما آپ سے وابستگی کو مضبوط فرما اے اللہ عزت و آفیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر میں دیدار نصیب فرما آپ کے خدموں میں ہمارا حشر فرما آپ کے شفاعتِ عزمہ سے ہم کو بہرور فرما آپ کے دستِ مبارک سے جامعِ کوثر بینا نصیب فرما جنت میں آپ کی غلامی معیت اور عفاقت نصیب فرما اے اللہ ہمیں جو یہ محفل مناقض کی ہے اے اللہ اس کو خبول فرما اور اس کو ذخیرِ آخرت اور ذریعِ نجات بنا اے اللہ انتظامی کمیٹی نے جو محفل کے انعقاد کی اجازت دی ہے اے اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما ان کی زندگیوں میں خیر و برکت اتا فرما اے اللہ حاضرین کے جائز مخاصد کو پورا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں یا جن کے اہل و عیال بیمار ہیں ان کی شفاعِ کلی نصیب فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کے روزگاری حلال نصیب فرما اے اللہ جو خرزوں سے پریشان ہیں تیرے خزانہِ غیبی سے ان کے خرزوں کی سبکدشی کا انتظام فرما صلی اللہ تعالی و سلم على خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحمن والحمدللہ رب العالمين